موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں اس پہ حال میں ہوں آپ کا محضبان جنید سلیم شو میں میرے سادن ناجیہ بیگ اور آپ کے شو کے روحے روان عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم خواتین و حضرات روحے روحوں کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت اسلام علیکم جو لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے بطی نہیں گئی پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنمہ تنویر اشرف قائرہ نے کہا ہے کہ کوئلے کے علاوہ ملک میں پانی سے بھی بجلی پیدا کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں آئیو میریا مالکہ سنن کے میں پاگل ہو گیا ہوں کہ بجلی کولے سے بھی بان سکتی ہے بجلی پانی سے بھی بان سکتی ہے بجلی ہوا سے بھی بان سکتی ہے بجلی غیر ہوا سے بھی بان سکتی ہے قائرہ صاحب ہمیں پتہ چل گیا ہوا ہے جناب پکھا ملکی کی دار سے چل جاتا ہے چکڑ سے ایسی چل سکتا ہے گالیوں سے اس طریقہ رم ہو جاتی ہے جناب خدا کر لیے آئے حکمران بنیں زبیدہ پاکے ٹوٹکے نہ بتائیں ہمیں اللہ کا واسطہ اسے بنا دیں اب جیسے بھی بنتی ہے بنا دیں کوڑے سے بڑا دیں خدا کے واسطے پکھے میں سے وہ ہی آئے گی نا ہم برداشت کر لیں گے ہم سے گرمی نہیں برداشت ہو رہے اب بیڑے گھرک ہو گئے ہیں سارے کرم ملک پورے کے اندھیرے میں ڈپ گئے ہیں پسینوں پسینی لوگ ہو گئے ہیں مشینے موت ہی جا پڑی ہیں اللہ کا واسطہ بجلی بڑا دیا بلا دیا بجلی اتی کون پاگل ہو گئی ہے بجلی آگے بجلی آگے بجلی چلے گی بجلی چلے گی بجلی آگے 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 بجلی نہیں آگے بجلی نہیں آگے مہنگائی کا علم ہے لیکن رات و رات کم نہیں کر سکتے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ رات و رات کم نہیں کر سکتے حفیظ شیخ صاحب چار سال ہو گئے آپ کو حقوقت میں آئے ہوئے آپ کی رات چار سال کیا جی یہاں دنیا چار دن کیا آپ کی رات چار سال کی ہو گئی اور تم یہ دیکھو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رات و رات مہنگائی ختم نہیں کر سکتے لیکن کمال ہے ان کا کہ رات و رات مہنگائی کر سکتے ہیں بلکل 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 بندائی کرنا تو ان کا کھبیات کا کام پہ ادھر سے تھوڑا سا پٹرول بڑھاتی ہے اوپلے آنڈے بیچنے والا بھی کہلے شروع ہو جاتا ہے پا انہی آنڈا بارہ رپے کا پٹرول بڑا مہنگا ہوگی وہ بھی رات و رات اپنی مرگیاں پٹرول پہ کروا لیتا ہے ہاں ہاں میں بٹی پھوپوں کو ملنے کے لیے نارو وال گیا وہاں لاری ایک بندہ وائی لگا رہا تھا گرمانے لہو جی میں نے کانڈا پکڑ کے تو چھل لیا آدھا کو مجھے بار میں کہتا ہے جی بارہ رپے کا ہو گیا میں کہا ہے بارہ رپے کا کہتا ہے پاہی کی پٹرول تو دیکھے کام پاؤنچ گیا میں نے کہا ہے لہا پھاڑ میں نے نہیں پٹرول والا کھاڑ ایک قبر کی مطابق امریکہ میں بھی گٹروں کے ڈھککن چرائے جانے لگے اوہ صدقے جاؤں یہ دیکھو یہاں امریکہ میں بھی گٹروں کے ڈھکڑ چوری اوڑے شروع ہو گئے ہیں بڑی باتیں کرتے ہو تام نہیں دیتے ہو کہ یہ بھی کوئی کام ہے گٹروں کے ٹکڑ چوری کر لیتی ہے امریکہ میں بھی شروع ہو گیا یہ ہو ہے تم دیکھنا یہ راگے گے ہوتا کیا اڈ کے ساتھ انشاءاللہ انہوں نے بھی اپنی گلاسوں کو سنگلیوں نہ لگائیں تو تب کہنا اڈ کے بھی چرچوں سے جوتی یہی چوری ہو گیا امریکہ میں لوڈ شیڈی کی خبر تم سنا چکی ہو رشوت بھی ادھر شروع ہو گئی ہوئی ہے اب دیکھنا اڈ کے اہمینے ایم پی اے نے تھانیوں میں چوری چھڈایا کر لیا ہای 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 ہا تیو یارک کے پندوں میں پانی پہ چگڑے بھی ہوا کرے گے سی این این پہ بریکنگ نیوز چلا کرے گی چوتری ڈیوڈ منیانا نے پانی کے چگڑے پر مایکل ڈوگر کی ٹانگیں توڑ گی تم اس ملٹی خواہش کا کیوں اضار کر رہے ہو بوٹان حکومت نے حکم دیا ہے کہ ہر منگل کو کاریں نہیں چلیں گی لوگ پیدل کام پر جائیں گے یہ منگل کا کاروں سے کیا تعلق ہے میرا خیال ہے بوٹان میں چھوٹے گوشت کی کاریں چلتی ہیں اور ٹرک بڑے گوشت کے ہوتی ہیں ہاں وہاں پہ گھنڈیوں کے شو روم پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں پائنی آپ یہاں اٹھ کے گھنڈی کی پوٹھ تو دیتے ہیں ہاتھ میں نہیں آتی پوری تجلی گھنڈی ہے جناب یہ کوئی مگولی گھنڈی نہیں ہے نہیں نہیں وہ رہنے دے اس گھنڈی کی دستی نہیں ٹھیک ایسے بھی اس کی دستی چھوٹی ہے یہ سپینڈ بریکر میں لگتی ہے یہ گھنڈی لے جائیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ٹیوب لیس پاوے ہیں اس کے کھارن بہت اچھا یہ رہا بجائے تو صحیح آلہ آگے سے گھنڈ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یار اس نے پٹرال بہت کھانا یہ چربی علی گھنڈی ہے دکاندھر کہتا ہے پھر کم کھرچے والی لیڈی ہے تو وہ ٹیڈی گھنڈی لے جائیں اس کے تو شاک بھی بہت اچھے ہوتے ہیں پاڑوں پہ بھی پجی پھرے کے لوڈ شیڈنگ پر خاجہ سراؤں کی ڈھول کی کتھاپ پر حکومت کو بد دعائیں آئے بطی امو جائے رکھتی میں بطی امو جائے رکھتی اوہ تو بجٹ سنان ساری رات مرے آہاڑیاں بجٹ سنان ساری رات آئے آسی ستے نکال دے وے زالموں پتی کیوں نہیں کال دے سڈے بیک اپ گل گئے وے زالموں پتی کیوں نہیں کال دے شیو دیوال مد گئے وے زالموں پتی کیوں نہیں کال دے ہیر تو رانجہ بڑ گئے وے زالموں پتی کیوں نہیں کال دے سڈے ٹھومکے جل گئے وے زالموں پتی کیوں نہیں کال دے سڈے شنکشن مر گئے وے زالموں پتی کیوں نہیں کال دے مے پتی کیوں نہیں کال دے مے پتی کیوں نہیں کال دے وزیر اللہ حسین قائم علی شاہ نے پارٹی ہائی کمانڈ سے درخواست کی ہے کہ وزارت داخلہ کا کلمدان میرے پاس ہی رہنے دیا جائے بہت اچھے جناب قائم علی شاہ صاحب حضور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے آپ کی جناب سے اتنی عمر ہو گئی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کلمدان میرے پاس رہنے دیں آپ کہا کریں کہ یہ پتل کا والدان میرے پاس رہنے دیں یا یہ ہاتھالی کھنڈی میرے پاس رہنے دیں یا دوائیوں والا ٹپا میرے پاس رہنے دیں اور ایک پانی کا گلاس بھی میرے پاس رہنے دیں یا دور نجدیک والی اینک بھی میرے پاس رہنے دیں یا کوئی میرا دوترہ پوترہ میرے پاس رہنے دیں یا زیادہ سے زیادہ سو ڈیڑھ سو رپیہ میرے پاس رہنے دیں حضور اس عمر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت کا کلمدان میرے پاس رہنے دیں آپ کے پاس تو اس عمر میں سادہ کلمدان نہیں رہنے دینے چاہیے کافی عرصہ پہلے اس نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ قائب علی شاہ صاحب بہت معمر آدمی ہے آج اس کو پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ بات یاد آگی پاپائی جی قائب علی شاہ صاحب اتنے پرانے سیاست میں ہائے 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 جب یہ سیاست میں آئے تھے نا اس وقت کہاں چٹے ہوتے تھے کہاں تو پہ پھر پھر کے کالے ہو گئے ہیں کہاں علی شاہ صاحب نے سیاست نہیں چھوڑی جب پہلی دفعہ کہاں علی شاہ صاحب وزیرہ اللہ بنے تھے نا اس وقت پیروں والے ساپ ہوتے تھے پھر پھر کے ساپ کے پیر کس گئے ہیں وہ پھر بھی آج وزیرہ اللہ ہالنڈ کے سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاکستان دودھ کی پیداوار میں تین گناہ اضافہ کر سکتا ہے بہت اچھی یار یہ یورپ والوں کو کوئی زیادہ ہی ماسٹر بننے کا شوق نہیں پیدا ہو گیا ہوا اچھا مشورہ دیا انہوں نے یار کونسا مشورہ دیا یار دودھ کی پیداوار تین گناہ کر سکتا ہے سینسی طریقے استعمال کرنے کی کونسا سینسی طریقے رکھیں اپنے طریقے اپنے پاس یہ تین گناہ کہہ رہے ہیں حد ہو گئی ہے تمہارے والی اتھر جو دودھ کو تین گناہ زیادہ کرتے اس کو گوالائی نہیں مانتے ہم نو کونہ بتائیں تو کر سکتے ہیں ہم چلو کو بات بھئی کہ بڑی بات ہے بھائی بڑی بھلے 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 کیسے کر سکتے ہیں ایڈا کونسا یہ حال ہے ٹھیک ہے ان کے پاس زیادہ بیسے ہوگی اور بڑی تگڑی سونی نسلی بیسے ہوگی مگر دودھ کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے یہ نہ ہمیں بتائیں ان کے پاس نہ چھپڑ ہیں نہ ہاتھلے نلکے ہیں نہ ان کے پاس نہرے ہیں ہمیں فضول یار یہ اس پیداوار بڑھانے کی بات نہیں کر رہے اور کس پیداوار بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کی پیداوار بڑھانے کی پیداوار کتنی کو یہ بڑھا لیں گے بڑا کو کلشیم اور پٹاشیم کھلائیں گے بینسوں کو اس سے چلو کلو کا تین کلو ہو جائے گا ادھر جو کلو کا تین کلو کر لے اس گوالے کو تو اللہ معاف کرے رشتہ ہی نہیں ملتا اگلے کہتے ہیں کہ نہ پائیس بچے نے پوکھائی مرنا ہے یہ کوئی ڈرٹ لائٹن بچہ نہیں ہے ادھر تو جو کلو کا نو کلو کر لینا پورا اس کو کہتے ہیں کہ با 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 اس بچے نے بڑی ترقی کر دیا فضول مشورے چوک کے ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کلو کا تین گناہ بڑا آلے یہ گورے یادہ شوہے ہوئے ہیں ان سے پوچھو آجرا ان کے دودھ میں سے کبھی زندہ ڈڈو نکلے کبھی پرالی کے پتے نکلے ادھر تو ایسا ایسا ببر شیر کو آلہ ہوا ہے جن کے دودھ میں سے مچھی بھی نکلاتی ایک ایسا کو آلہ تھا اس نے بوڑ لگوا دیا تھا پانچ کلو دودھ کے ساتھ مچھی بھری وہ تو ملے کے کبھی یرگ نے بوڑ اتروایا دودھ کے ساتھ مچھی نہیں ٹھیک ہوتی پھلویری ہو جاتی ہے ہمارے ہاں جیسی دودھ میں برکت ہے ان کے ہاں ہو سکتی ہے تو میں ایک سچا واقعہ سنانے لگا ہوں ایک دل میں جناب سرسرے چاپ گا رہا تھا میں نے پانی میں پتی ڈال گیا اور کال لی جب میں نے دیکھا تو دودھ ہی نہیں تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے دودھ آلے ڈھونگے کے ساتھ پانی پار کے اس میں ڈال لی اب ایسی چاہے بڑی چاہے میں نے وہ تو بیٹھا تھا آئی جی کی وارننگ پر پنجاب پولیس کے افسران اپنی توندیں کم کرنے پر تل گئے وزن کم کرنے میں مشکلات کا سامنا دیکھو در اکی ساڑی دے وقت آگیا ہے جنہاں سب پیٹ دی خاتر لوگ نہیں کی تیسی دے پیٹ ہی کٹانے پہ گئے کیڑی آئی جی صاحب آگے دی سامنا تو اسے گل دی نہیں سمجھلے پیٹ کٹاؤ یار ایدھے لوگ کو ہے تلگ لائے ڈال رہا تھا آپ نے میز دے پیچھے بیک پریس کانفرنس کر کے نگل جانتے ہیں یہاں دے نا کیمرے کے اپنا نیٹ بھی کرو جس پلسالی دے پیٹ ہی نہیں ہوتے تک لوگ مجرم نے کی ڈرنے میں دوسر ہو اور پتلا دے ایس پی کھڑا ہوئے تھے لوگیوں نے پیچھے کر دے لوگ آگا کسی افسر نگال کر رہاں دے ہو بھائی ہتھ ہو گئی ویسے ہتھ ہو گئی یہ اسے مائنٹ کرنے والی کیا بات ہے آپ لوگوں کو سمارٹ ہونا چاہیے بہت اچھے ہو پائیں گے ساڑک لوگوں کو موڈلنگ کرانی ہے اسی چور بھڑنے نے یہ کیاڑ باغ کرنی ہے چور بھڑ کے جو ٹائسو کلو دے ایسے چھو اٹھے ہو دے پھر ہو دے ادھر وہ ساچ نکل دے پانجی کلو دے ایسے چھو چور تے بھائے گا تو ادھر ہاں ساچ ہی نکلے گا ساچ تے نہیں نکلنا پھر وہ سمارٹ ایسے چھو ڈرمی ہے چھو دے لے تھاڑی اچھ نہیں ہوتے پائیں گی اسی کڑا بھلتا پھڑ کے انہوں کہہ دے پار ہو ایک طرف تمہاری محمد ہے اور دوسری طرف میرا فرس ہزتے سدھی سدھی کال کرنی ہے پاہ ایسے چھو ڈرمی ہے ایسے چھو ڈرمی ہے ایسے چھو ڈرمی ہے اے بھئی آئی جی صاحب نے راتلائی ہے پیٹ کٹاو پیٹ کٹاو پیٹ کٹاو ہم ماشاء اللہ پھلو آنا آدمی نے سلمار کمید پائی ہو بھے کسے بھڑے دنگل دے منصم کچھ نہیں لاغ دینے اللہ جہر گئے ہوئی اپلو ارزہ ملے چندہ سی پوری کنالی کجرے لی دکھایا یا دا سی پوری کنالی ختم کار کے کہنیا سی اچھا پکیا بھائی لیا وہ میاں یا دنیا مجھے لینا ایک جوٹا زبق پا مارے ساتھ رہیے گا یا 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 میڈیا بلکل اوپن ہو گیا بلکہ کھول گیا ہے ہر چیز ڈسکس ہو گئی ہے ہمارے لیڈران حکمران سیاستدان سب کے سکینڈل کرپشن اچھائیاں برائیاں سب کھول کے سامنے آ گئی ہے ایک ایک چیز پہ اب ڈسکس ہوتی ہے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے یہ والی عادت جو ہے یا میری یہ جو کرپشن ہے یا میری یہ جو حرکت ہے یہ ایک نہ ایک دن میڈیا کے سامنے آ جانے ہیں اور وہ چند دنوں میں یہاں بھی جاتی اس کے باوجود نہ ہمارے روئیے بدل رہے ہیں نہ سیاسی کارکلوں کے روئیے بدل رہے ہیں نہ لیڈران کے روئیے بدل رہے ہیں یہ کس طرح کو جا رہے ہیں کوئی کسی نے جگڑ بند کیا ہوا ہمارے ملک کو یا اوپر سے کوک آپ سے کسی نے فوق مار دی ہوئی ہے کیا ہو گیا ہوا تمہاری بات کی طرف میں بات میں آتا ہوں پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو اس طرح نلیک لوگ کرتے ہیں کیوں اگلے کے سوال کا جواب میرے سوال کا جواب دو گے تو تمہیں اپنی بات کا جواب بھی خود ہی مل جائے گا کیا ہے جی آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ نتنے سکینڈلز منظر عام پر آتے ہیں آئے روز تقریباً سارے پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مختلی پولیٹیکل پارٹیز کی ان کے بارے میں نتنے انکشافات ہو رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کبھی کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو کبھی تم نے یعنی لاکھوں کروڑوں جیالوں میں سے کوئی ایک جیالہ دیکھ ہے جس نے کہا ہاں یہ درست ہے مجھے اب یا تو اپنے لیڈر کا اتصاب کرنا چاہیے یا مجھے اپنی پارٹی کی جو میری جو ہمدردیاں ہیں وہ بدل لینی چاہیے یہ مختلف جو نون لیگ کے نتنے سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں کبھی کوئی ایک نظر آیا جس نے کہا ہو کہ بات درست لگ رہی ہے اس میں جو دفاع ہے نون لیگ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے وہ بہت کمزور سا ہے مجھے اس پر سوچنا چاہیے یا مجھے اپنی لیڈرشپ کا اتصاب کرنا چاہیے اسی طرح تحریک انصاف ہے اسی طرح قاف لیگ ہے اسی طرح ایم کیو ایم ہے اسی طرح این پی ہے کہ ساری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرشپ کا جو رویہ ہے وہ تو ایک طرف لیکن تو اور جو میڈیا ان پر کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرف صرف ان کے کارکنوں کے رویہے پر تم نظر ڈالو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنے اپنے لوہے کے خولوں میں بند ہیں ہم اپنے لیڈر پر کرٹیسزم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہم نے ان کو اتنا لاد پیار سے بگاڑ دیا ہے ان کی ہر جائز ناجائز بات پر لبیک کہنے کی عادت بنا لی ہے ہم نے کہ وہ اب آپ کی طرف سے بھی کرٹیسزم سننا افورڈ ہی نہیں کر سکتے یار وہ ہلکہ جو آپ کے لیڈر کے اردگرد اتنا مضبوط ہو گیا اس ہلکے کو توڑنا کس کی ذمہ داری ہے جو آپ کی پارٹی کے فالورز ہیں جو اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ اپنے لیڈر کے گرد اس طرح کا ہلکہ بننا ہی نہ دیں یار ہلکہ جو بنتا ہے اردگرد یار تو وہ سارا ہلکہ ایک دم چینج ہو جائے اب پانچ بندے لیڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تین بیچ میں سے خشامت کر رہے ہیں اور اس کی ہر بات کو قبول بھی کر رہے ہیں اور سیکنڈ بھی کر رہے ہیں اور اسے دادے بھی دے رہے ہیں دو بندے جو بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے جہاد کرنے چل پڑے اگر تنکید شروع کرتے ہیں تو لیڈر انہوں نے دو کو اگلی میٹنگ میں نہیں بلاتا ہوں تین کا ہی بات سارا میں پارٹی کارکنوں کی بات کر رہا ہوں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یا اپنے محبوب قائد کو فرشتے کا درجہ نہ دے دیں اس کے جو بھی اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں جو اس کی ایکٹیوٹیز سامنے آتی ہیں جو اس کے ایٹیچوٹ سامنے آتا ہے اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے تو اس پر اعتراض کیا جائے مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس پر بات کی جائے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا جائے تاکہ اس لیڈر کو پتا چلے کہ میں کوئی اینٹوں پر پتھروں پر حکمانی نہیں کر رہا یا وہ میری جو پارٹی ہے وہ کوئی گنگے بیروں کی ہے جانروں کی پارٹی نہیں ہے یہاں پر انسان ہے میری پارٹی میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو وہ انسان ہیں جیتے جاگتے ہیں ان کے پاس دل ہے ان کے پاس دماغ ہے وہ مجھ پر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ہماری جو سیاسی کارکنوں کی اندی محبت ہے یہ لے ڈو بھی آئی مان سے اس محبت اور اندی نفرت مخالفین کے ساتھ اندی نفرت یعنی کبھی بھی ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری سوچ سے جو متسادم دوسرے لوگ ہیں وہ بھی درست بات کر سکتے ہیں ان کا رویہ بھی درست ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرا لیڈر بات کر رہا ہے جو میرا قائد بات کر رہا ہے وہ سو فیضت درست ہے تم دیکھو ان پچھلے کچھ دنوں کے دوران کتنے نئے اتحاد بنے ہیں کتنے اتحاد ٹوٹے ہیں کتنی سیاسی وابستگیاں نئی جنم لی ہیں کیا کبھی کسی نے مشرف کے ساتھی جو ہے وہ آگ کل تک جو پارٹیاں آج جو پارٹیاں مشرف کو گالیاں دے رہی ہیں تینوں چاروں بڑی سیاسی جماعتیں ان میں مشرف کے ہی ساتھی نظر آ رہے ہیں کسی ایک لیڈر نے بھی یہ معافی مانگ کر پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے کہ میں مشرف کا ساتھی ہوں لیکن مجھے اپنے ماضی پر افسوس ہے کارکن بھی یہ بات نہیں پوچھتے کہ حضور آپ تو مشرف دور پر لانتان کرتے رہے اور یہ ساتھی سارے کے سارے میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت جو تین یا چار موسٹ پاپلر پولٹیکل پارٹیز میں ان کی بات کر رہا ساری پارٹیوں میں مشرف کے لوگ شامل ہیں سارے لوگ کسی ایک نے معافی نہیں مانگی اپنے ماضی پر یار تم کوئی بھی ٹاک شو دیکھ لو تم ادھر بیٹھے ہوئے جو پانچھے بندے بچارے سیکنڈ لیڈرشپ یا کارکنان بیٹھ کے اہم لوگ بیٹھ کے اپنے لیڈروں کے مطلق بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے پورے ایک کینٹے کی گفتگو میں ان کی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی سوچ ہے یا اپنے کو خیالات ہیں یا اپنی کو مرضی ہے بیل کال نہیں ہر بندہ صرف اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہے میرے لیڈر نے یہ کہا میرا چکے لیڈر یہ ہے میری بات سونا میری بات سونا تم بار بار ان کی بات کر رہے ہو جن کی روزی روٹی اس بات پر مناثر ہے کہ وہ اپنے قائد عالی کی تعریف و توصیف کریں میں تو سیاسی کارکنوں کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو ٹاک شوز کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا جو اس کے لیڈر کو جو ڈیفینڈ کرنے والا دوسرے درجے کا لیڈر ہے جو اس کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اگر اس کے موقف میں کوئی کجی ہے کوئی کتاہی ہے کوئی اٹرڈپن ہے تو وہ اس کو نوٹ کرے اور اس تک پہنچائے کہ آپ کا موقف بہت کمزور ہے میں آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا بہت اچھے اب آئی جو ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تو اپنا موقف اس تک پچھا سکتی ہے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں انہوں بیچاروں کے کسے نے سن لی ہے سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہو گیا ہے ہزار طریقے ہیں آپ کے پاس اپنی رائے اوپر تک پچھانے کے وہ رائے اوپر تک تو صرف بیچارہ مسکینڈ بندہ تو ووٹ کے جریعے کر سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اسے ووٹ ڈالتے ہوئے پھر ڈسین لینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ ہم ووٹ کے ذریعے بھی اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی ہے انقلاب لانا چاہتے ہیں اس کے لیے بن جائے اس کے مضبوط اور موصل نقاد بن جائے ہر وقت اس کو تنقیدی نظر سے اس کو ہر وقت اپنی قصوٹی پر پرکتے رہے اور سب کو یعنی اگر آپ کا مخالف ٹھیک بات کر رہا ہے جو بات ٹھیک کر رہے اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے اور آپ کا لیڈر اگر کوئی غلط بات کر رہے تو اس کے یہ طرز عمل اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ جو خامخواہ کی نفرت اور محبت اور عقیدت ہے ان تمام جذبات کو خورج کے باہر نکال دے بالکل ایک جنج کی طرح اپنے لیڈر کو جنج کریں بالکل ٹھیک اور میں تو یہ کام آئی سے ہی شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے میں تمہیں یہ کہوں گا میں تمہارا لیڈر ہوں بالکل تمہیں بس میں بریک لے رہا ہوں میں تمہارا لیڈر ہوں اور لیڈر کے ساتھ نہیں ہے اس طرح ایم نہیں بولتا تو پھر انقلاب کیسی آئے گا جا رہا ہوں نظرین ہماری روایات اور اقدار کو کچلتے ہوئے موسیقی کے نئے روجانات پر بات کرنے کے لیے آج اپنے سٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ملک کے معروف موسیق ڈیریکٹر جناب سریلے خان صاحب اور ان کے ہم نواقع خیار بسم اللہ استاجی میرا نام نہیں لیا اس نے بیٹا تمہارا نام یہ نہیں لیں گے یہ نیوز والے ہیں کسی عدالت کے بار کھڑا بندہ ہی تمہارا نام لے گا ایک منٹ ٹھہر جاؤ ست کے جاؤں سرکار بڑی مہربانی حضور آپ نے ہمیں جناب سرکار ادھر بلایا ہے داد فریاد کے لیے ہماری بھی آواز اٹھانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا بڑی آپ کی مہربانی جب سے آپ نے فون کیا ہم تو سارا ٹبر دعائیں ہی دے رہے ہیں بڑی بات یعنی کہ آواز اٹھانے کے لیے نہیں تو باجہ اور ڈولک اٹھا اٹھا کے تو یقین کرنا ہمارے بہت بھورے حال ہو گئے سرکار بڑی دعائیں دیں بڑی دعائیں دیں اور انشاءاللہ رائے گاں نہیں جائیں گی حضور ایک بات یاد رکھیے گا خان صاحب کی دعا اور شادی میں بچے ہوئے چاول کبھی ضائع نہیں جاتا شبلی پتر نیوز والے ہیں اچھا ان کا نام شبلی ہے ہاں جی جی سرکار شبلی کھال اور ڈبے کھال کستاجی یہ چائے والا مگ میرے موں کو نہیں لگ سکتا بیٹا نتھی رہو نیوز والے ہیں یہاں سے نکلو گے تو حسبتال سے تمہیں چائے کی بوتن لگوا دوں گا خیار سرکار خیار اچھا خان صاحب پلیز موضوع پر آئیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری موسیقی کو ہوا کیا ہے بیڑے غرق جی بیڑے غرق کیسے ہو گئے بے استادے لوگ سرکار کسی نے کام سیکھا ہی نہیں اوپر سے گانے میں اوریانی اور فہاشی ڈال لی اپنی قدروں سے دوری ہو گئی ثقافت سے دور ہو گئے میری چیخیں چیخیں ہیں سرکار وہ سکھے گانا تو گانا گایا جائے جو بچہ سال ڈیڑ سال ہجامت نہیں کراتا اور باپ اسے ایک گٹار خرید دیتا ہے الیکٹرک گٹار وہ سنگر بن جاتا ہے اور ایسے کون سنگر پورا گانا اٹھا کے دیکھ لیں سارے گانے کی تلاشی لے لیں ماں سوائے چیخوں کے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا کیا عالی بات کر دیا گا اور نیوز چینل ہے ذرا غور کرو صرف چیخیں ہیں سرکار اور گانے میں سے اگر چیخیں نکال لیں تو گانا پیچھے ایسے رہ جاتا ہے جیسے کریلے میں سے کھیمہ نکال لیں اے ہائی سرکار کریلے گوشت جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جنہیں لاور نے ویکھیا ہو جمعیہ نہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں سرکار جنہیں کریلے گوشت نہیں کھاتے ہو جمعیہ ہی نہیں اور ذرا غور فرمائیں آپ تو نیوز والے ہیں اتنی مہدائی ہو گئی ہے کہ پانچ چھے مہینے ہو گئے میں جمعیہ ہی نہیں آپ کریلے کی شائننگ تو دیکھیں راپس میں شوک ہی نہیں کرتا خیر خیر تم ساکھا خاصم یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں یہی تو میرا سوال ہے کہ موسیقی میں اریانی فارشی کی وجہ کیا ہے یہی کریلے گوشت جی کریلے گوشت جی سرکار ہم میں بھی تو کونڈ ہیں جنہوں نے انڈسٹری کا بیڑا گرک کر دیا ہے صرف اپنے کریلے گوشت کے لیے فہنچ گالے بھی بنا ڈالے ہای استاج کریلے گوشت سبحان اللہ بس پتر بس کرشو ہی نہیں کر گئی نیوز والے شبلی یبلی نیمارلی اور صرف یہاں ہمارے ہاں نہیں یہ ساتھ انڈیا میں دیکھ لیں اللہ معاف کرے ایسی بری موسیقی بنا فیملی میں کیا کہلے بیٹھ کے نہیں سن سکتا اور پرانی موسیقی ایسی ایسی قدروں والی ایسی ثقافتی کلچرنڈ موسیقی آئے پتر یہ یہی اقل مندی ہے بات کرتے ہوئے لفظ نکال لینا یہی اقل مندی ہے اور سرکار ایسا ایسا عالی گانا بنتا تھا اتنی شرم ہے یا والا فلم میں اتنی شرم یا ہوتی تھی سٹوری ایسی عالی ہوتی تھی ثقافت بتاتی تھی اپنی سٹوری خود ہیرو ہیروین اتنی شرم ہو والے ڈپے خواہ آئے پیڑیا ہیرو ہیروین کا پوری فلم میں ایک دوسرے کے نام کئی نہیں پتا ہوتا تھا آئے ہیروین گاتی پھرتی تھی نام پوچھنے کے لیے کس نام حزیب باروں کیا نام ہے تمہارا کس نام حزیب باروں کیا نام ہے تمہارا دیکھے نا درہ کیا شرم ہے گانے میں ہیروین کو لڑکے کے نام کئی نہیں پتا آئے ہائے اور اب ایسی بے ہی آئی چھا گئی ہے ایسی شوخی ہیروین نے آگئی ہے خود چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے می نیمی شیلا شیلا کی کیا وانی سٹوری باندھا پچھے کوڑے یا تیلے تم کیا شراختی کارڈ بڑھانے والے افسر کے سامنے کھڑی ہیں می نیمی شیلا ہے باندھا آگ کے اوپر رکھ دے وڈا پتیلا اور اٹھا کے اس میں ڈال لے شیلا اور بچ کرے لے نہیں پڑے گونگلو گونگلو شیلا آگ گونگلو شیلا دبے گا یہ تو گوھر کرو میں نے کرین لے کیسے بچائے گونگلو ڈالے ہیں پتر ڈنگرہ دکھا ہے نالی چیز ایسی اترین ہیروین خاندر یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ موسیقی میں ثقافت تو نام کو نہیں رہ گئی ہائے سرکار بدلہم کر کے رکھ دیا ایسے سچے کام کو ہائے 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 صرف یہ نئے موسیقاروں کی بے ہیائی پرانے وقتوں میں بدلہمی سے ہیرو ہیروین خود اتنا ڈرتے تھے کہ ایک دوسرے کو گاں گاں کے بتاتے تھے ہائے اس دل میں بسا تھا پیار تیرا اس دل کو کبھی کا توڑ دیا ہے توڑ دیا بدنا نہ ہونے دیکھے جے تیرا نام ہی لینا چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے بہیسد کے جاؤں بہیسد کے جاؤں دیکھو ذرا گوہر کرو سرکار ہائے بدلہمی کے دب سے ہیروین نے ہیرو کا نام لینا ہی چھوڑ دیا ہے اور اب بدلہمی کا ہیروین کو ڈار نہیں کوئی نہیں وہ سرے آم کہہ رہی ہے نیبت نام ہوئی دارلک تیرے لیے نیبت نام ہوئی دارلک تیرے لیے مائے چڑڈو بام ہوئی دارلک تیرے لیے مائے چڑڈو بام بائے بندہ نالے جتی اور ہیرویں نل او کرے او کرے کہ اسے چڑڈو بام کی یورورت پاڑ جائے مستانچی کیا کرنے کیا موسیقی میں میڈیکل ڈالا ہے سچ کے جاؤں بیٹے یہ حال ہے خان صاحب سے گفتگو جاری ہے لیکن وقت تاک چوڑی سی کمریشل بریک کا ابھی جاری ہے بیٹے خان صاحب بات ہو رہی تھی یہ میوزک میں واہیات قسم کے روجانات پر واہیات لی سرکار غلیز کہے غلیز ایسے پرے رجانہ میں سرکار شرم و حیاء والی موسیقی ہوتی تھی ایسے ہی نہیں موسیقی کو رو کی گزا کہتے تھے اب تو رو کی گزا ایسی بن گئی ہے کہ دل کرے پہلی خورانکچی ہے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے کیا کہنے اصطاج جی پیلا سوٹ اور ہیباٹائٹس ملوے مولا سوہیا مجھے ہٹ رانے لگنے ہو میں ساتھ آئے ہو پتر ہی کوٹ آنے پہ شرمہیا والے لوگ ہوتے تھے سرکار پرانے وقتوں میں ہائے 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 ہیروین انتظار کر رہی ہے ہیرو کا اور ہیرو نہیں ہے ادھر اور ہیروین کیا گا رہی ہے آج بھی سورج ڈوب گیا ہے آج بھی تم نہیں آئے اور ہیرو نہیں تھا آتا بھائی سرکار ایسا شرم والا ہیسا آتا اب ایسے بھی فلم کا بجٹ تھوڑا ہوتا پتہ نہیں مسکین کو سیکل کرائے پہ نہیں تھی ملتی آتا نہیں تھا وہ بیچارہ اور اب ایسی بے ہیا ہیروین آگئی ہے اپنے موں سے کیا کہہ رہی ہے کنڈی نہ کھڑکا زونیا ستا اندر آ کنڈی نہ کھڑکا زونیا ستا اندر آ آجاب ہیرو یاااا تو آجاب ہیرو resonance اوہ ایسے بھی tô پھر اندر آئے کنڈی نہ کھڑکا سونیا ستا اندر آئے آجاب ہیرو یاے اور باروں کنڈی لا کے چلا جائے آجاب ہی ہائی 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 سبحانا راہ سکتا ج documentation کیا ہی باتیں کیا آپ نے کیا میرا پنشمنٹ دی ہے بڑی موں کو کونڈی لگانے میں ایسی سادہ تو بھی ایدھی روین کہیں دل لگ گیا تو کیا کہہ رہی ہے لائیاں لائیاں میں دیرے نال دھولینا ایک دل سیریاں میرے کولینا میں تلوٹی گیا لائیاں ساد کے جاؤں درا گوھر کریں سرکار کیسی نوبل ہیروین ہے اور کیسی مسکینری ہے ایک دل تھا وہ دے دیا ہے اب جاری لٹی گئی ہے پچھے کھنی رہا اور اب ایسی شوخی ہیروینیں آگئی ہیں نامراد کہیں دل لگ گیا تو کیا کہتی ہے میں ہوں دیری بینڈرزی چھنانا 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 اب میں جمع ہو گئی چھتے مو اتنی تمیدری کے لالا پراہ کو کہتے ہیں بندہ پچھے کس کتے کا ملالے کو واضح دہ رہی ہے استاجی آپ کا مو تھک گیا ہوگا مجھے پکڑا دی ہائے بہت شوخے ہو شبلی جی استاجی بیٹے ڈبے گھا سیرتے رکھتے تھنے بہت شوخہ ہے یہ ہائے 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 استاجی نیوز چینل کیا کر رہے ہوگا اللہ خیر کیا بات ہے اللہ دنیا بٹے لوگ بیٹے ٹائن سے ہی پتا چل رہا ہے کہ پڑے لکھے لوگ سبحان اللہ بٹے لوگ چاہ تکلے پینڈائنے ہائے 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 ہائ گبروں کی گبراہت سے بات آمشاروں کی شرشراوٹ سے بات پپیہ کی پپاہت سے بات اب نیری چیز ہے آج تو لفظ یقین کرنا ہاتھ باندھ گی گڑے میں سب کہہ جا وہ پتر بس کیا اللہ کے کرم سے لفظ گرتے ہیں استاج کوئی لینٹر نہ گر جائے وہ شوق ہی نہ کر پتر سرکار ہے ایسا ایسا گانو اللہ جاگتا ہے گانو یاد آجاتا ہے تو رونا ہی نکل جاتا ہے لٹو لے جی سنی جا چارے پال لٹو لگی مرد سوخیا چھتی دفعہ سمجھایا ہے کہ استاج سے اچھا نہیں گانا یہ جو ہی کر کے اندر کرنیا کرو باہر لحاظ کیا کرو آپ کانوں میں انگلیاں دے لیں استاج جارا شروع کر لٹو لے جی سنی جا جارے بالم لٹو لے جی سنی جا جارے بالم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے چاند سے مکڑے کو ناغن زلفیں چاند سے مکڑے کو ناغن زلفیں چاہے ڈسے سارے رات رے لٹو لے جی سنی جا جارے بالم یہ ہے اس کوئی گانے والی بات بندہ پچھے تنگل لوے مولا شوہیا اگر اما کا مانڈہ بگڑی کیا ہے تو کنڈی کھڑک آنکہ اسے کاربتایا اس میں گانے والی کونسی بات ہے شوہیا آپ دیکھ رہے تھے اس بحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ کر لیتے ہو